ویلکم ٹو مائے چینل ریچ ٹو ہارٹ آج کے میں دے شئر متن ویجیٹیبل سوپ تو جس کے لئے میں نے متن لیا ہے متن میں نے تھوڑا سا مکس لیا ہے ہڈی والا اور اس کے اندر میں نے لیا ہے کیرٹ اور پٹیٹو لیا ہے میں نے دو دو پیس لیا ہے ان کے چلی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے میں نے پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ ڈالا ہے اور یہ بہت زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا تو آئل جب اچھے سے گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں کیرٹ اور پٹیٹو ایڈ کروں گی ان کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اچھے سے میں ان کو فرائے کروں گی تو چلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے سوپ کی یہنی کیسے ریڈی کیے تو یہنی کے لئے میں نے ہاف کے جو مٹن لیا تھا اس کے اندر میں نے ایک لیٹر جو ہے میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر یہ میں نے ون ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے بلاک پیپر لیا ہے اور جنجر کا ایک چھوٹا ٹکڑا گارلک کے دو جووے لیا ہے اور چھوٹی پیاز لیا ہے تو جب اچھے سے گل گیا تو پھر میں نے اس کو چھان کر یعنی کو گوش سے سپرٹ کر لیا ہے تو اب ہماری گاجنے اور علو اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب میں نے جو سپرٹ کیا اور مٹن جو ہمارا اچھے سے گل چکا ہے سافٹ ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے تو گوشت کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دس سے پندر میٹر تک اس کو پکانا ہے تو سوپ کے اندر سوپ جب بھی بنائیں تو کوشش کریں کہ ہڈی والا گوشت ضرور بھی اس میں ایڈ کیا کریں کیونکہ ہڈیوں میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ ہڈیوں کا سوپ جو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے لیے ہماری بونز کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہمارے نی میں ہمارے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو ہڈی والا گوشت کا سوپ آپ ضرور پیا کریں تو اسی طرح میں اسے اچھے سکو کروں گی گوشت کو اس کے اندر تھوڑا سا فرائے کر لوں گی مٹن جو ہے وہ میں لیا ہے گوڑ کا گوڑ کا جو مٹن ہوتا ہے اس کی سمیل نہیں ہوتی جو لیمپ ہوتا ہے اس کی سمیل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ گوڑ کا ہی میں لیتی ہوں تو اب ہمارا جو ہے ویجیٹیبل مٹن کے ساتھ اچھے سکو کھو چکے ہیں تو اب باری ہے اس کے اندر ایٹ کرنے کی یہنی یہنی کو میں نے اچھے سے چان کے مٹن سے سیپرٹ کر لیا تھا وہ باقی لیفٹ اوور جو تھنک تھیں وہ میں نے ان کو میں نے یوز نہیں کیا بلکل اس کے اندر کیونکہ سوپ جو ہے وہ کلیر اور کلین ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہنی کے اندر سب چیزوں کا ٹیسٹ تو آل ریڈی آ چکا ہے تو اب سوپ کو میں کور کروں گی کور کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ تک میں اچھے سے اس کو پکاؤں گی تاکہ ہماری جو ویجیٹیبل ہیں وہ بھی اچھے سے کل جائیں تو ماشاءاللہ سوپ ہماری ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر فریش ہرہ دنیا جو ہوتا ہے کورینڈر اس کے صرف پتے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کٹ کی اس کے اندر چھوٹے کر کے ڈال دیئے ہیں تو چلیے میں چیک کر کے دیکھتی ہوں کہ ویجیٹیبل گل چکی ہیں کہ نہیں تو ایک میں نے نائف لیا ہے اس کے ساتھ میں نے پٹیٹو کو چک کی ہے پٹیٹو تو بہت سافٹ ہو چکا ہے اس کے بعد کیرٹ کو بھی چیک کرتی ہوں کیرٹ بھی بہت سافٹ و فلفی ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سوپ ریڈی ہے تو یہ سوپ جو ہوتا ہے حل سیت کے لیے بہت اچھا ہے سردیوں کا بہت بڑا گفٹ ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں بچوں کو دیں بڑوں کو دیں بڑوں کو دیں اگر آپ کے گھر گیسٹ آ جاتے ہیں تو اسے بھی دیں ان کو پیش کریں تو دنیاں ڈالنے کے بعد میں دو منٹ کور کیا تھا کہ اس کا ٹیسٹ اچھا سے سوپ کے اندر ایڈ ہو جائے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے یہ بلکل سپائسی نہیں ہے ہلکا سا میں نے نمک اور کالی مرچ کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہیلتی چیزوں میں میں مرچ کا استعمال کم کرنا چاہیے تو چلی ہا میں آپ کو سروی بول میں ڈال کے دکھاتی ہوں تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ میں بھی بہت رچ ہے تو ٹیسٹ میں بھی بہت رچ ہے تو اگر آپ کو میرا ریسپ اچھی لگتی ہے میں چینل کو سبسکر کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو ایٹ ہیلتی سٹے ہیلتی ملتے ہیں نیک ریسپ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا